بسم اللہ الرحمن الرحیم علام اقبال کی ایک نظم ہے اس نظم کا نام ہے طلوع اسلام طلوع اسلام کے نام سے جو نظم علام اقبال نے لکھی ہے دراصل یہ بانگ درہ جو علام اقبال کی شہری مجموعہ ہے اس کی سب سے آخری نظم ہے پھر اس نظم کے بعد پھر آگے ربائیات اور مختصر سے چند اشار وہ شروع ہو جاتے ہیں لیکن باقاعدہ نظموں کا اختدام طلوع اسلام پر آکے ہو جاتا ہے بانگ درہ کے اندر طلوع اسلام نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر یقیناً طلوع اسلام اور اسلام کی دوبارہ آبیاری کا ذکر ہوگا اور ایسا ہی ہے علام اقبال نے اس سے پہلے ایک نظم لکھی تھی خضر رہ کے نام سے جس کا ہم تفصیل سے بیان پہلے کر چکے ہیں انیس سو اکیس میں آپ نے وہ نظم لکھی خضر رہ اور پہلی جنگ عظیم کے اندر جو ناکامیاں ہوئیں اور جو ناومید ہی پیدا ہوئی مسلمانوں کے اندر اس ناومید ہی سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے اور مسلمانوں کو ان کا گزشتہ ماضی یاد دلانے کے لیے علام اقبال نے وہ نظم لکھی تھی جب علام اقبال نے مسلمانوں کو ان کے گزشتہ ماضی کی یاد دلا دی اب علام اقبال نے ایک دوسرا فریضہ انجام دیا وہ فریضہ یہ تھا کہ مستقبل کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جائے ان کے اندر پھر سے جوش اور ولولا اور وہ چنگاری سلگا دی جائے جس کی وجہ سے مسلمان اپنا کھویا ہوا عروج حاصل کرنے کے لیے محنت اور تگودو شروع کر دیں اقبال کی شائری بلا شبہ ایک پیغام کا درجہ رکھتی ہے انیس سو اکیس میں خیزہ را چھپی منظر عام پر آئی لوگوں میں مقبول ہوئی اور پھر اس کے بعد انیس سو تئیس میں اللہم اقبال نے طلوع اسلام کے نام سے یہ نظم بھی شائع کر دی اس نظم میں واضح طور پر ایک نئے دور کی نوید ملتی ہے انہوں نے اس نظم میں اپنے احد کے دوسرے شعرہ کو ایک نئی رہ دکھائی ہے یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر شعرہ بھی ناومید ہو چکے تھے ناومیدی پر مبنی اشار کہے جا رہے تھے اور ہم آپ کو پہلے بھی تنقیدات کا موضوع جب ہم نے چھیڑا تھا اور بیان کیا تھا تو بیان کیا تھا کہ شائعر کا ایک ایک شیر پوری پوری بردہ قوم کو جگانے کے لیے کافی ہوتا ہے اور شائعری کا ایک ناومیدی پر مبنی شیر پوری کی پوری جاگی ہوئی قوم کو سلاوی دیتا ہے تو شعرہ اس وقت ایسے شیر لکھ رہے تھے جس کے اندر مکمل طور پر ناومیدی کی باتیں تھیں حتیٰ کہ الطاف حسین حالی تک ناومیدی کا شکار تھے انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کے نہ اُبھڑنا دیکھے کس قدر دیکھئے آپ الطاف حسین حالی تک ناومیدی کی بات کی لیکن ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو چھنا اور ان کے ذہن کے اندر یہ فکر پیدا کی کہ مسلمانوں کو ایک نئے دور کی نویت سنائی جائے آنے والے اچھے مستقبل کے بارے میں بتایا جائے انہوں نے اپنے اس نظم کے اندر اپنے اہد کے دیگر شورا کو ایک نئی راہ دکھائی ہے ان کی اس نظم میں آنے والے دور کے بارے میں ایک یقین ملتا ہے یقین تو ویسے ہی علامہ اقبال کی شائری کی خصوصیات میں سے ہے ان کی ہر شائری ہر شیر ان کا یوں لگتا ہے کہ جس سے اس میں یقین کی ایک فضاء ہو بہت پوزیٹیف تھنکنگز ہیں علامہ اقبال کی اپنی شائری کے اندر بہت زیادہ مصبت سوچتے ہیں علامہ اقبال علامہ اقبال کی شائری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے شیر مشکل تو ہیں لیکن اگر کسی کو سمجھ میں آ جائیں تو وہ تڑپ اٹھتا ہے اور اس کے اندر ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے علامہ اقبال کی اس نظم سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگرچہ راہ جو ہے وہ بہت دشوار ہے پور خطر ہے مشکلات بہت ہیں اس راہ کے اندر لیکن منزل بالکل سامنے صاف نظر آتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ کافلہ ہمت نہ ہارے یقین کے ساتھ اپنے راستے پر گامزن رہے انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا علامہ اقبال کی اس پوری نظم کا خلاصہ یہی ہے کہ انگریز بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں یہودی بھی ہیں چاروں طرف سے استعماری قوتیں ہیں مسلمانوں کو دمانے کی کوششیں کر رہی ہیں سرکاری نوکریہ مسلمانوں کو نہیں دی جا رہی ہیں مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے تعلیم سے مسلمان دور ہیں معاشی طور پر بدحال ہیں خواتین کی حالت بری ہوتی جا رہی ہے بیماریوں میں مسلمان مبتلا ہیں ذہنی طور پر مسلمان بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں بہت زیادہ نیگٹیو اور بہت زیادہ منفی سوچ کے حامل ہو چکے ہیں یہ تمام باتیں ہیں مسلمانوں کے اندر راستہ بہت خطرناک ہے بہت دشوار گزار راستہ ہے لیکن اگر مسلمان یوں ہی چلتے رہے اور چل چل کے چل چل کے انہوں نے عظم مصمم کر کے اپنے راستے پر چلتے رہے اللہ کی رسی کو تھام کر اور کافلے نے اگر ہمت نہ مانی تو یہ کافلہ یقین کے راہ پہ گامزن ہونے کے بعد ایک دن اپنی منصر کو پہنچ جائے گا اور ایسا ہی ہوا مسلمان چلتے رہے انیس سو تیس میں نظم چپی مسلمانوں کے اندر ایک چنگاری جو ہے وہ سلک پڑی اور پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا انیس سو چالیس کے اندر اس سے پہلے خدبہ الاباد دیا اللہم اقبال نے انیس سو تیس میں ایک اور ولولہ پیدا کر دیا انیس سو چالیس کے اندر اقبال پار کے اندر قرار داد ہے پاکستان تے ہوتی ہے قبول کی جاتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں انیس سو سنتالیس کو پاکستان مارز وجود میں آتا ہے سلسلہ ہے ایک تسلسل ہے یوں نہیں کہ اللہم اقبال نے انیس سو اکیس میں خضر رہ لکھی اور اگلے دن ہی پاکستان بن گیا انیس سو تیس میں طلوع اسلام لکھی اگلے دن پاکستان بن کے آ گیا ایسا نہیں ہوا انیس سو تیس کے بعد سے لے کر بھی تقریباً پچیس سال لگے مسلمانوں کو اس مقام پر پہنچنے میں اور پاکستان مارز وجود میں آیا تو اللہم اقبال نے اس نظم کے اندر مسلمانوں کو ان کا مستقبل مستقبل کا جمال دکھایا ہے مسلمانوں کو یقین کی دولت دی ہے نور یقین سے مسلمانوں کو مزین کیا ہے مسلمانوں کو مغلوب ہونے کا جو گمان تھا جو گمگین کی افیت تھی اس سے نکال کر یقین کی لذتوں سے عاشنہ کیا ہے اور انہوں نے ان تمام حقیقتوں کی طرف بڑی حکیمانہ انداز میں اشارہ کیا ہے اور غلامی کی شمشیر نے توڑنے کی طرف اشارہ کیا ہے تدبیروں کی طرف اشارہ کیا ہے فلسفہ حیات کو بیان کیا ہے نظریہ تسخیر کائنات کو بیان کیا ہے کہ پوری دنیا تم مسخر کر سکتے ہو اگر تمہارے پاس قوت ایمانی ہے ایک مقام پر آپ نے اسی نظم کے اندر اگرال نے لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ سبق پھر پڑ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اس حقیقت سے کوئی بھی زی شعور انکار نہیں کر سکتا کہ ہر مسم خیزائیں اہد ہر موسم میں خیزائیں اہد جو ہے وہ بہار کا پیغام ہوتا ہے خیزائیں کے بعد تو بہار آتی ہی ہے نا تو مشکل کے بعد آسانی آتی ہے ظلمت ہوتی ہے رات ہوتی ہے تب ہی تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے لیکن اگر کوئی رات کی تاریخی کو ہی لے کر بیڑھ جائے اور صبح کا انتظار نہ کرے اور اسی رات میں انتقال کر جائے تو وہ صبح کو سورج کبھی نہیں دیکھ سکتا اسے ہمت کر کے رات گزارنی پڑتی ہے مشکل وقت کاٹنا پڑتا ہے تب ہی جا کر وہ نور کی کرنے دیکھ پاتا ہے صبح کا سورج دیکھ پاتا ہے تو اللہم اقبال نے یہی تشریح کی اپنے اشار کے ذریعے سے زندگی کے فلسفے کی کہ زندگی میں مشکل وقت تو آتا ہے لیکن اس کے بعد پھر آسانیہ بھی آئیں گی انشاءاللہ پھر ہر چیز ملے گی ہر نعمت ملے گی مگر مشکل وقت کاٹنا ہی یقین محکم کے ساتھ اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے کے ساتھ ایک مقام پہ لکھتے ہیں آپ یقین محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہی مردوں کی شمشیریں تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی اور بھی کئی اشار لکھیں میں چند اشار یہاں پہ پڑھ دوں اور پھر میں یہ مکمل جو طلو اسلام نظم ہے وہ بھی بھیج دوں گا آگے جدہ پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی آپ نے چلیں یہ تو مشکل شیر ہے اور یہ اس موضوع کے مطابق بھی فیلال نہیں رہے گا آپ نے کہا کہ زمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے زمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے اس کے علاوہ اسی نظم کے اندر آپ نے یہ شیر بھی لکھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدہ ایک اور مقام پہ مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں کہ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے بڑے کمال کے اشارے ہیں یہ پوری کی پوری نظم پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہاگیری محبت کی فراوانی بتانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی میان شاہ خسارانے صحبت مرگ چمن کب تک تیرے بازو میں ہے پرواز شاہینے کوہستانی گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا بیابا کی شب تاریخ میں کندی لے رہبانی مٹایا کسرو کسرا کیسرو کسرا کی استبداد کو جس نے مٹایا کیسرو کسرا کی استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زورِ حیدر فقرِ بوزر صدقِ سلیمانی بہت سارے اس طرح آپ نے اشار لکھے اور آپ نے کہا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں اگر ذہن غلام ہو تو نہ تدبیر کام آتی نہ تلوار کام آتی شمشیر تلوار کو کہتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کڑ جاتی ہیں زنجیریں اگر یقین کا ذوق ہو تو خود بخود زنجیریں وہ کڑ جائیں گی کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہاں گیری یہ سب کیا ہیں فقط ایک نکتہ حوص چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں اس طرح کے آپ نے اور یہ تلوے جو اسلام نظم ہے وہ ہر ایک مسلمان کو پڑنی بھی چاہیے اس سے انسان کے اندر ایک نیا جوش اور ایک نیا ولولہ اُبھر کر آتا ہے تو یہ ہم نے علامہ اقبال کی نظم تلوے اسلام پر مختصر سا ایک تفسیرات دیا